فرینڈز آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہوں گے کہ یار علائے ریمز بیسٹ ہیں آپ کے لیے یا پھر سپاکس ریمز تو کافی انٹرسنگی کوسٹن رہتا ہے ہماری ایک سپیلڈ کے اندر اس بائیٹ فیلڈ کے اندر سپیشلی کے علائے ریمز ہمیں لینے چاہیے یا سپاکس ریمز لینے چاہیے تو آج اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے دونوں میں سے بیسٹ کون سے ہیں اور آپ کو اپنی بائیک کے لیے کون سے یوز کرنا چاہیے علائے ریم میں آپ کو جو ہے وہ کافی ایکسپینسی پڑ جاتے ہیں اس کمپیرڈو سپاکس ریمز علائے ریمز کی جو کاؤسٹ آپ کو پڑتی ہے ایک اچھا علائے ریم اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو چارہ ہزار روپے کا ملے گا اور اگر آپ سپاک ریم میں ایک اچھا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دو ہزار رکھا پڑے گا تو لگ بگ آپ کو فیفٹی پرسنٹ کا یہاں پر ڈیفرنس دیکھنے کو مجھاتا ہے دونوں کے اندر علائے ریمز میں اور سپاکس ریمز میں سیکنڈ بات کر لیتے ہیں کہ علائے ریمز کو آپ یوز کرتے ہیں ٹاپ سپیڈنگ کے لیے یعنی اگر آپ ہائی سپیڈ پر بائک چلانے چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ علائے ریمز یوز کر سکتے ہیں لیکن سپاک ریمز سے آپ ٹاپ سپیڈنگ نہیں کر سکتے ہیں علیہ ریمز سے آپ جو ہے وہ اگر ٹاپ سپیڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا ایشو فیز کرنا نہیں پڑتا آپ یعنی کہ ایک ایکسٹر سپیڈ سے بھی بائک کلا سکتے ہیں لائک اگر کوئی بائک جو ہے وہ کنٹرول رہتی ہے ایٹی کے اوپر تو آپ اس کو ہنڈرڈ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو علیہ ریمز میں آپ کو اس میں کوئی ایشو فیز کرنا نہیں پڑے گا اور اگر آپ یہاں پر سپوکس ریمز کی بات کریں تو اگر آپ اس کو ہنڈرڈ ایٹی پہ جانے والی بائک کو اگر آپ کوشش کر کے ہنڈرڈ پہ لے کے جائیں تو وہاں پہ بائک کے سلپ ہونے کا یا بائک میں کافی مسائل آنے کا بریک نہ لگنے کا کافی آپ کو پروگلم فریز کرنے ہی پڑ سکتے ہیں تو اس چیز کے لیے اگر آپ آور سپیڈنگ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو ریسنگ وغیرہ زیادہ پسند ہے تو آپ علیہ ریمز میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک نورمل یوزر ہیں آپ ویدین سیٹی بائک چلاتے ہیں زیادہ تر میکسیمم آپ کا نورمل یوزر ہوتا ہے تو آپ سپوک سرم انسٹال کرا سکتے ہیں اگر آپ کے بارے سپوک سرمز ہیں آپ کی بائک میں انسٹال تو اگر آپ کوئی کوئی تار وغیرہ بریک ہو گئی ہے دو چار تار ایم بریک ہو گئی ہے تو آپ اس کو ریپیئر کروا سکتے ہیں تو آپ کو سپوک سرمز کے لیے نیا سپوک سرم پرچیز نہیں کرنا پڑے گا جبکہ علیہ ریم میں آپ کو ایک نیا علیہ ریم پرچیز کرنا پڑے گا اگر آپ کا علیہ ریم بریک ہو گیا تو یہ ایشو آپ کو علیہ ریم میں فیز کرنا پڑ سکتا ہے علیہ ریمز ٹائرز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں ٹیوب لیس ٹائرز لگوا سکتے ہیں جبکہ سپوک سرمز میں آپ ٹیوب لیس ٹائرز انسٹال نہیں کروا سکتے ہیں آلائی ریمز اگر آپ افروڈ ایک بینفیٹ دیکھنے کو ملتی ہے آئی سپوکس ریمز میں دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن آلائی ریمز سے آپ بائپ کی خوبصورتی کو ملتی ہے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں آپ الائر ایمز کو آف روڈ اور آن روڈ دونوں پر یوز نہیں کر سکتے آپ ان کو آن روڈ تو یوز کر سکتے لیکن آف روڈ اگر آپ آور سپیڈنگ کریں گے تو اس میں الائر ایمز سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو مسائل وہاں پر درپیش ہو سکتے ہیں جبکہ سپوک سر ایمز کو آپ دونوں آف روڈ اور آن روڈ ایمز کو سکتے ہیں لیکن ان لیمیٹڈ سپیڈ اگر میں بات کروں دونوں کے کنکلین کے حوالے سے کہ ہمیں الائر ایمز انسٹال کرنوانے چاہیے سپوک سر ایمز کے ساتھ اپنی بائک کو رن کرنا چاہیے تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے الائر ایمز سے زیادہ بیٹر سپوک سر ایمز ہوں گے آپ کے لیے کیونکہ اگر آپ ایک نارمل رائیڈر ہیں اور ایک نارمل یوزر ہیں تو آپ کے لیے سپوک سر ایمز زیادہ بیٹر ہیں ایک تو یہ آپ کو چیپ پڑ جاتے ہیں زیادہ ایکسپینسیو نہیں پڑتے اور ان کے رپیئر مینٹیننس بھی ایزی ہے جبکہ الائر ایمز کی رپیئر مینٹیننس آپ کو تھوڑی کوسٹی پڑ جاتی ہے اور یہاں پر آپ اس کو آف روڈ پر بھی یوز نہیں کر سکتے یعنی کہ آف روڈ پر آپ کو اس کو بہت سلو رفتار میں چلانا پڑے گا ورنہ آپ کو سلک وغیرہ یا کسی قسم کے ایشو یا بریکج کا خطرہ ہو سکتا ہے کیا آپ الائر ایمز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یا سپوک سر ایمز کو یہ ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اگر آپ کا دونوں الائر ایمز اور سپوک سر ایمز کا ایکسپینس رہا ہے وہ بھی ہم سے ضروری شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اگر کسی ویڈیو میں ملیں گے نئے معلومات کے ساتھ مزید دیجئے گئے اللہ حافظ